ویلکم ٹو آور چین سائنس بہائنڈ دی اونورس نیٹرس اکسائیڈ کو لابنگیس کہا جاتا ہے لابنگیس لوگوں کو ہسا دیتے ہیں یہ کس طرح کام کرتے ہیں سب سے پہلے اٹمسپیر میں اکسیجن ہوتا ہے اکسیجن کو ہم ریسپائریشن کے ذریعے اپنے لنگس میں پہنچاتے ہیں لنگس سے بلڈ میں شامل ہوتے ہیں بلڈ سے تمام جسم کے تمام حصوں میں اکسیجن پہنچ جاتا ہے اور جسم کے تمام حصے اپنے اپنے کام سر انجام دیتے ہیں لیکن جب نیٹرس اکسائیڈ یا لابنگیس کو ہم انہیل کریں تو یہ لنگس میں اکسیجن کو ڈسپلیس کرتا ہے تو اسی وجہ سے لنگ میں اکسیجن کے کنسنٹریشن کام ہو جاتے ہیں اور بلڈ میں بھی اکسیجن کام پہنچ جاتا ہے تو ہماری جسم کے جتنے بھی حصے ہوتا ہے تمام حصوں میں اکسیجن کے کنسنٹریشن کام پہنچتے ہیں اور وہ اپنے اکٹیوٹیز اچھے طرح سر انجام دیتے ہیں دماغ میں بھی اکسیجن کا کنسنٹریشن کام ہو جاتا ہے تو اسے وجہ سے ہماری سوچنے کے پاور کام ہو جاتے ہیں منٹل کنپیوشن ہماری دماغ میں پیدا ہوتا ہے تو اسے کے ساتھ ساتھ نائٹرس اکسائیڈ یا لابنگیس کے وجہ سے ایک ہرمون کے سیکریشن ہو جاتا ہے جس کو ڈوپامین کہا جاتا ہے تو ڈوپامین ہماری جسم میں ایسے احساسات پیدا کرتے ہیں جس کے وجہ سے ہم ہستے ہیں